مجھے اس لیے نکالا کہ میں ترقیل آ رہا تھا ناہل وزیراعظم کا ایسا شاندار اس سگوال پہلے نہیں دیکھا آپ کی خدمت کرتا رہوں گا کبھی مایوس نہیں کروں گا نواز شریف کا شیخ خکرہ میں جلسے سے خطا نواز شریف کو ہر بار ووٹ کی پرچی روننے والوں نے نکالا ناانصافی کرنے والوں اللہ سے ڈرو ہمارا نظام عدل کارکنوں کا مکروز ہے یہ جنگ لڑوں گی پیچھے نہیں ہٹوں گی مریم نواز شریف کا خطا شیخ اپورا میں نون لیگ کے جلسے میں سریعام بجلی چوری کنڈے لگا کر جلسہ گاہ کو بجلی پر آہمی سرکاری وسائل کا بھی بے دریغ استعمال میوسپل کمیٹی کی گاڑی بھی فلیکس لگانے پر معمول نیب ملتان کی نیشنل بینک میں غیر قانونی تقرریوں کے خلاف تحقیقات شروع نیب نے نیشنل بینک کے دو سابق صدور اور سینئر وائس پریزیڈنٹس کو طلب کر لیا ایمکیم پاکستان کے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے پولنگ بیلٹ پیپرز میں فاروق ستار پہلا اور کامران ٹیسوری کا دوسرا نمبر عامر خان، خالد مقبول صدیقی، قوان نوید جمیل، نصرین جلیل وسیم اختر کے نام ڈراؤپ بہادر آباد گروپ نے الیکشن کو غیر قانونی قرار دے دیا حیدر آباد کی زونر کمیٹی تحلیل کرنے کا اعلان کامران ٹیسوری کی بری امام حاضری، چادر چڑھائی، فاتح خانی کی کہتے ہیں الیکشن سے ثابت ہوگا ایمکیم کارکنوں کی ہے یا آئین دکھانے والوں کی فاروق ستار نے سینئر امیدواروں کی نامزدگی کا اختیار بھی نادان دوستوں کو دے دیا کراچی کے حالات بہتر ہو گئے پی ایس ال فائنل کراچی میں ہونا عوام کی فتح ہے وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو پیر حمید الدین سیالوی کی اچانک طبیعت خراب سرگودہ اسپتال میں سیٹی سکین کے بعد لاہور منتقل امیرپور بنگلہ میں ختم نبوت کانفرنس میں شرکہ کی پیر صاحب کی سیحتیابی کے لیے دعائیں لاہور کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کاریالوجی میں مریض کے لواحکین اور سیکیورٹی گارڈز میں جھگڑا ایک دوسرے پر لاتوں اور مکوں کی بارش گارڈ مریض کے پاس جانے کے لیے دو سو روپے مانگ رہا تھا لواحکین کا الزام کوہٹ کے قریب زیر تعمیر رابطہ پل گرنے سے پانچ افراد جانبہک ایک زخمی ہو گیا اسپتال منتقل لاہور کے علاقے کہنا میں کھیل کے دوران بارہ سالہ بچے سے گولی چلنے سے تین سال کا بچہ جانبہک لواحکین کا احتجاز فیروز پر روڈ بلوک اور ارانی تیارہ اسپہان کی پہاڑیوں پر گر کر تباہ ساتھ مسافر اور عملے کے چھہر کانسوار تھے ملبے کی تلاش کا کانشور 24 نیوز